بسم اللہ الرحمن الرحیم اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے اندھیرے سے لڑائی کا یہی احسن طریقہ ہے تمہاری دسترس میں جو دیا ہو وہ جلا دینا اب ہم بلا تاخیر انشاءاللہ ایڈ کلاس میں جو مباحثے کا آغاز کرتے ہیں دو گروہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ٹاپک جی ہے کہ موبائل فون کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات ایک گروہ نے اس بات پہ گفتگو کرنی ہے کہ موبائل فون کے فائدے زیادہ ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس بات پہ گفتگو کرے گا کہ موبائل فون کے نقصانات زیادہ ہیں آپ بڑی توجہ سے سمات فرمائیں تو میں ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے دعویٰ دیتا ہوں حسنین مجاہد کو کلیپنگ کر دیں السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ڈیبیٹ کا موضوع ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات میں اس بات کے حق میں ہوں کہ موبائل فون کے نقصانات ہیں لیکن میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ موبائل فون کے بہت سے فوائد ہیں ہم بھی موبائل فون استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے موبائل فون کے فوائد تو ہیں لیکن ہم لوگ موبائل فون کے فوائد میں اتنا سو گئے ہیں کہ ہم اس کے نقصانات بھول گئے ہیں موبائل فون ہمارے زندگی میں اتنے نقصہ ناس لاتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں پہ اس کے موبائل فون کے اندر سے نکلنے والی ریز اس کی جو روشنی ہے اس کی ہماری آنکھوں پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں آج کل جو زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو ہم لوگ موبائل فون کے فوائد میں اتنا سو نہ جائیں کہ کہیں اس کے نقصہ ناس ہی بھول جائیں اور اس کے فوائد کی وجہ سے اس کو استعمال کریں اور اس کے نقصہ ناس ہم پہ اثر انداز ہو کر ہم لوگوں کو ہی خراب کر دیں جس طرح آج کل ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے اور وہ پھر برے ہوتے تک وہ اپنے ہاتھ میں موبائل ہی چاہتا ہے یہ سب کیوں چلتا ہے آج ہمارے معاشرے میں اتنی گندگی کیوں پھیلی ہوئی ہے یہ سب موبائل فون کی وجہ سے ہے اگر آج موبائل فون نہ ہوتا اگر آج موبائل فون نہ ہوتا تو ہمارے معاشرے میں اتنی گندگی نہ پھیلی ہوتی اگر ہم لوگ یہی ہم لوگ کوئی ہزار سال پہلے چلے جائے تب موبائل فون نہیں پائے جاتے تھے اور تب اتنی سادگی سے ہوتے تھے تمام کام سادگی سے ہوتے تھے ہر معاشرے میں بہت ہی اچھائی ہوتی تھی سچ ہوتا تھا جھوٹ نہیں ہوتا تھا یہ سب موبائل فون ہی کی وجہ سے ہے یہ سب موبائل فون ہی کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارا مواشرہ اتنا بگڑ چکا ہے آج ہر کوئی جھوٹ کو اپنے اوپر فضیلت دے دیتا ہے سچ کو کوئی بھی نہیں سمجھتا سارے کہتے ہیں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ایک کہاوت ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور موبائل فون نے ہمیں جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے ہم لوگ آج اس پہ ایسے ایسے ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں جھوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے موبائل فون میں جو کیمرہ ہوتا ہے اس سے ہم لوگ اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح تلاوت کی ریکوڈنگ لیکن آج کل ہم لوگ اس پہ موبائل فون پہ گانے دیکھتے ہیں اور یہ سب فلمیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سی گندگی پھیلتی ہے اگر ہم لوگ وہی ہزار سال پہلے چلے جائیں چودہ سو سال پہلے چلے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے تب کتنی سادگی ہوتی تھی ہر کوئی سج کا بوجھ بالا تھا انصاف ہر طرف ہوتا تھا اور کوئی گندگی نہیں تھی تمام معاشرے بہت ہی پاک ساف ہوتے تھے جزاک اللہ اسلام علیکم جناب صدر آج جو میرا نظریہ ہے آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے موبائل فون کے فائدے آج جہاں یہاں میں کھڑا ہوں وہ ہے موبائل فون کے فائدے موبائل فون نے ہماری زندگی پر بہت سے اسرات مرتب کر دی ہیں جب بھی ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو بستر پر جانے تک ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے یہی فائدہ ہے یہی فائدہ ہے موبائل فون کا کہ جو موبائل فون ہوتا ہے وہ ہم اس میں سٹیڈی میں ہم اپنی اس سے ہیلپ لیتے ہیں ہم ہر چیز میں اس سے مددگار ہوتے ہیں اس نے دنیا کو ایک گلوبل ویلج بنا دیا ہے چاہے ہم ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فون کر لے تو ہمیں ان کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے یہ صرف اور صرف موبائل فون ہی کی وجہ سے ہے ہمارے اسنین بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری آنکھوں پر اس کا نقصان ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جو انسان اس کی حد میں اس کو استعمال کرتا ہے اس کو موبائل کی ریز کچھ نہیں کہتی لیکن جو اس کا بے حد استعمال کرتا ہے اس کو اس کی ریز نقصان پہنچاتی ہے تو یہی فائدے ہیں یہی فائدے ہیں موبائل فون کے موبائل فون جو ہے اب آپ کے باس بھی موبائل فون ہوں گے تو آپ بتائیں کہ موبائل فون کے فائدے ہیں کے نقصانات یہ کہہ رہے تھے کہ چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب وہ سچ کا بول بالا تھا لیکن وہاں پر قریب ہمارے رشتدار ہمارے قریب نہیں تھے لیکن اب ہمارے رشتدار ہمارے قریب ہیں چاہے وہ ہزار میل کی دوری پر بیٹھے ہو ہم ان کو ایک کال لگا کر ان کی حیریت معلوم کر سکتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل فون کے جہاں فائدے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں ابھی ہمارے افان بھائی نے کہا کہ موبائل صبح سے ہمارے ہاتھ میں اتر شام تک ہمارے ہاتھ میں رہتے ہیں ادھر سے یہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اسے حد میں استعمال کریں تو موبائل فون کے بہت سے نقصانات ہیں جیسے ہم یہ ہمارے نظر پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ ہمارے اندر چڑچڑا پان پیدا کرتا ہے ہم بار بار اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ اس سے خراب ہوتا ہے اور ہم ایک بات بظاہر تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنے اپنوں سے قریب ہیں جیسے واتسپ مسنجر اور اس طرح کی چیزیں لیکن اصل میں وہ ہمیں کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے ہمارے اپنوں سے ہمیں دور کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے سکتے ہم ان سے کوئی بات چیز نہیں کر سکتے اور اپنے مسئلے نہیں حال کر سکتے موبائل فون پر بہت سے ایسی اپلیکیشن ہیں جو کہ غیر اخلاقی اور بےہیائی کے سباب بن رہی ہیں جیسے ٹک ٹاک وغیرہ ہمارے بھی بہت سے ساتھی ہیں جو کہ موبائل فون لے کے ہیں جب بھی بریک ہوگی تو یہ پاب جی میں مگن ہو جائیں گے اور انہیں اور کسی چیز کا خیال نہیں رہے گا تو یہ اب کسی اور چیز کا خیال نہیں کریں گے پاب جی میں بہت سے ایسی چیز موبائل پر بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی ہیں اور اس سے ہمارے جو دین اسلام ہے اس کے خلاف بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بین کریں اور ان پر پبند ہی آئیت کریں شکریہ دوستو آج کس ہمارا ٹوپک ہے کہ موبائل فون کے نقصان زیادہ ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ موبائل فون کے فوائد زیادہ ہیں موبائل فون کے فوائد زیادہ ہیں کیونکہ ہم ہر وقت موبائل فون استعمال کرتے ہیں آج پہلے دور میں جب لوگ گھنٹے و دو تین دن میں سفر کرتے تھے تو آج ہم موبائل فون کے ذریعے ایک دن میں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں موبائل فون کے ہزار فوائد ہیں میرے بھائی نے کہا کہ حمزہ عویس نے کہ موبائل فون کے نقصان زیادہ ہیں موبائل فون کے فوائد تو زیادہ ہیں لیکن یہ ان پر خیال نہیں کرتے انسان اپنا وقت موبائل فون کے ذریعے پاس کرتا ہے انسان موبائل فون کے ذریعے اپنا ٹائم پاس کرتا ہے انسان امیشہ اچھی بات موبائل فون کے سر دیکھتا ہے اگر اسے کچھ چیز کی ضرورت ہو یا تو کوئی چیز کا استعمال کرنا تو موبائل فون استعمال کرتا ہے شکریہ اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ میرے بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم موبائل فون سے اپنا وقت بچاتے ہیں یا اسے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں میرا یہ کہتا ہے کہ موبائل فون پر آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے آپ وہی اپنا کوئی اور سبق کوئی لیسن وغیرہ یاد کر سکتے ہیں کوئی نالج کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنا وقت موبائل فون پر ضائع کر رہے ہیں میں ہر ان لوگوں کو یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا اپنا یہ وقت موبائل فون پر ضائع کر دیں گے وقت گزرنے والی چیزیں یہ واپن لوڈ کر نہیں آئے گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں السلام علیکم آج میں آپ کو موبائل فون کے فائدے بتانے آیا ہوں ہاں موبائل فون کے بہت زیادہ فائدے ہیں پہلے میں اپنے عویس بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل دی ہے کہ ہمارے دوست فان کے خلاف اس نے کوئی دلیل دی ہے لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ تو میرے فان بھائی نے دی ہی نہیں تھی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ موبائل میں زیادہ وارکس پینٹ کرنا چاہیے یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا اور آپ ایسے ہی کہنے لگنے ہیں جو لوگ موبائل کو حد میں استعمال کرتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا اس لیے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں میرے چار بھائی یہاں بیٹے ہیں ان چاروں کے پاس موبائل ہے تو کیوں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ موبائل غلط ہے تو ان کے پاس انہوں نے موبائل کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ کیوں موبائل استعمال کرتے ہیں کیا ان کے پاس موبائل نہیں ہے یہ بھی تو موبائل جوس کرتے ہیں موبائل سے دوسروں کو کال کرتے ہیں موبائل سے کال کر کے موبائل پر گیمیں کہتے ہیں صرف اس کی وجہ سے موبائل کی حد سے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اب میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موبائل پر گفتگو کرتے ہیں اگر یہ موبائل پر گیمیں کھیلتے ہیں اگر یہ موبائل پر فیس بک چلاتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ موبائل بہتر نہیں ہے آپ ایسے ہی کہنے لگے کہ موبائل لقصان دے ہیں اور خود چلانے کے مزے سے ابھی گھر جائیں گے موبائل پر بیٹھ جائیں گے آپ یہاں کہیں گے لقصان دے ہیں اور وہاں جا کے موبائل پر بیٹ جائیں گے موبائل ہی کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں دلیہ ترقی پا رہی ہے اور ان کو میں کہنے چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناکھوچگواد دلی تھی کہ موبائل کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس سکول میں میرے سامنے جو سامہین بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کی بھی موبائل فون کی وجہ سے آنکھیں خراب نہ ہوئیں گی شکریہ السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے بھائی ہمارت کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس موبائل ہیں آپ کیوں استعمال کرتے ہیں الحمدللہ ہم سب کے پاس موبائل ہیں لیکن ہم اس کا مصبت استعمال کرتے ہیں پوزیٹیو اس کا نیگٹیو استعمال نہیں کرتے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ موبائل استعمال نہ کریں اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے پوزیٹیو استعمال کریں نیگٹیو نہ کریں کیونکہ معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا باعث موبائل فون ہے ایک وقت تھا کہ موبائل فون نام کی کوئی چیز نہیں تھی جب ہر کوئی سکون کی زن کی بسر کر رہا تھا اور نہ ہی سر کا در تھا اور جب سے موبائل فون آیا ہے اور یہ نوجوان نسل کے بگرنے کا سب سے بڑا باعث بنا ہے اگر آپ خود سوچئے کہ جب آپ رات کو بستر میں جاتے ہیں آپ کے والدین آپ کو شبہ بخیر کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچی آرام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ موبائل پر اپنی مرضی کی سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مرضی کی دوستوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود سوچئے اور کریں کہ ایک نوجوان رات بر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے صبح اپنی تعلیم کے میار کو کیسے پورا کرے گا وہ اپنی تعلیم کو کیسے پورا کرے گا جب ریزالٹ آئیں گے تو وہ کیا کرے گا اس کا ریزالٹ برہ ہی آئے گا اس کے بعد اس کے بعد اس کا بگاڑ خواتین میں بھی پایا گیا ہے کہ ان کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی جن خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے جب وہ اپنی ہانڈی پکانے کے لیے جاتی ہیں تو اپنے عزیز سے بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کسی ان کی بات سننے کے لیے اور جب ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم ہانڈی کو تیز چولے پر رکھ کر آگئے ہیں جب ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو ہانڈی رکھی ہوئی ہے تیز چولے پر لیکن جب وہ جاتی ہیں وہاں پر تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہانڈی پک کر کالی بھی ہو چکی ہے سڑی پر یہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد موبائل نے ہمیں اپنے بھائیوں ہمارے جو سب سے قریبی رشتے ہیں بھائی بہن ماں باپ ان سے بھی جدا کر لی ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو وقت دیں اور ان کے پاس بیٹھیں یہ ایک فرض جیسے کہ نماز فرض ہے اسی طرح یہ ہمارے لئے فرض ہو چکا ہے کہ سات سال سے ہم موبائل یوز کرتے ہیں اور جب تک مرتے نہیں ہے یہ موبائل ہمارے پاس ہی رہتا ہے اور ہم مطلب کے چھوٹے سے تمام انسان ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے جن کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے گھار والوں کی اور اپنے گھار والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے شکریہ اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ موبائل کے فوائد زیادہ ہیں تو نقصان زیادہ ہیں تو میں موبائل کے حق میں ہوں کہ موبائل کے زیادہ نقصان سے زیادہ فوائد ہیں انسان ہر تعلیمی مرکز کے تمام اصول موبائل سے ہی سیکھتا ہے جو سازے کرام سکول میں نہیں سمجھا سکتے وہ ہم موبائل سے سیکھ سکتے ہیں موبائل نے ہماری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا کر رکھ دیا ہے وہ دور تھا جس میں ہمارے اگر رشتہ داروں کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہم ان کا حال پوچھنے دو تین دن لمبا سفر کرنے کے لئے جاتے تھے لیکن موبائل کی ہی وجہ سے ہمارا آج کا یہ دو تین دن کا سفر دو منٹ کا ہو گیا ہے کہ ہم سیدھا موبائل سے نکال کر سیدھا کال کر دیتے ہیں جس سے ہمارا وقت کی بھی بہت زیادہ بچت ہوئی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے نقصانات زیادہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں بےہیائیاں ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر زیادہ فوائد بھی ہیں جو انسان میں ان سے کہتا ہوں کہ جو اب یہ ڈیبیٹ کرنے کے لئے آئے ہیں وہ بھی یہ موبائل سے ہی ڈیبیٹ سیکھ کر آئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے نقصانات زیادہ ہیں میں کہتا ہوں کہ موبائل انسان کو زمین سے اٹھائے کر اسمان تک پہنچا دیا ہے موبائل سے ہی انسان بہت سے حصول کو حاصل کرنے میں بہت سے کمیابی حاصل کرنے میں ہی مدد ملتی ہے جیسے کہ میرے عویس بھائی نے کہا کہ موبائل سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے موبائل کی چلانے کی اپنی ایک حد ہے موبائل کا اگر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا اس کی خطرناک ریڈیئیشن ہماری ہنگوں کو نقصانات انچاتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کے موبائل سے ہمارا وقت کی بچت بہت زیادہ ہوئی ہے ہمارے تعلیمی مرکل میں اس نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے